مارخان صاحب کی احتجاج سیاست اور بیانیاں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جلد انتخابات کے روانے میں وہ کامیاب ہوں گے دیکھیں کئی بہران ہیں اور میں یہ بات تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں آج اس کو مزید وہ کہتے ہیں انیورٹڈ کومنز میں کہ ملک اب طریقے طرف جا رہا ہے اب میں اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں جو عام لوگ بھی یا جو حالات پر غیری نظر رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملک شدید اب تر بہرانوں کی طرف بڑھ رہا ہے جو معاشی بھی ہیں جو سیاسی بھی ہیں جو آئینی بھی ہیں جو لائن آرڈر کے بھی ہیں سارا کچھ جمع ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ پرفیکٹ سٹروم اچھا اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شروع کریں مثال کے طور پر نواشری صاحب کو پاسپورٹ ایشو ہو گیا اب مجھے نہیں پتا وہ آتے ہیں نہیں آتے میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید فوراں نہ آئیں پہلے سوڑی علی بھی آ جائیں سیکھ ٹھیک اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نہیں بن سکی آج بھی اور کل جو ہے دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا مسلمی نون ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی اور کئی روز گزر گئے اب تو میرے خیال ہے بہت دن گزر گئے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اور ایک بڑا آئینی بہران وہاں پر بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے مرکز میں آئینی بہران اس لیے ہے کہ تین عدد شخصیات قائد ایوان تو ہیں شہباز شریف صاحب لیکن قائد حضب اختلاف کون ہوگا اس کے لیے تین شخصیات آگئی ہیں میدان میں ایک تو حسین علیہ صاحب کا نام ہم نے پہلے لیا تھا جو وجہات ہوتا ہے سب کے برخوردار ہیں لیکن منحرف عرقین میں بھی دو ایک تو نور علم خان صاحب جو ابھی الگ ہوئے تھے کچھ روز پہلے اور ایک انہوں نے جمع کروا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیڈر آف دو آپوزشن کا مجھے رول دیا جائے اور ان کے پاس شہد بارہ راکین اور دوسرا ہے راجہ ریاض صاحب وہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی ان کے پاس بھی بارہ کی قریب تو ابھی اس وقت تین لوگ جو ہیں وہ آپس میں قائد حضب اختلاف کے لیے بھی جو ہے ان میں تنازع ہے اور یہاں پر کل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تیہ کرے گی کہ ہم نے آنا ہے یعنی بلاول بٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے کیونکہ جانے سے پہلے جس کی دعوت ان کو نہیں آئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ میں بات میں اس پہ امفیسائز اس لئے کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے دعوت نہیں آئی تھی اور یہاں سے گئے تو وہاں سے کہا گیا کہ اچھا ہمیں تو بھی پتا چلا ہے وہ یہاں موجود ہیں شہر میں اس طرح سے ہوا ہے تو وہاں اور وہاں پر یہ معاملات سیٹ ایجسمنٹ وغیرہ کہ کسی قسم کے کوئی تیہ نہیں ہوئے چھوڑ دیں کوئی بیانیاں اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی چھوڑ دیں اصل دیئے تھا کہ اور نہ ایوان صدر کے حوالے سے کوئی معاملہ تیہ ہوئے اور نہ جو ہے وہ این پی نے وزارت ان کو ملی ہے نہ محسن دعوت صاحب کو ملی ہے لیکن واپس آنے سے پہلے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ اتحادیوں کو باقی سارے لوگ کیونکہ ان کو لے کر جو ہیں وہ زرداری صاحب آئے تھے زرداری صاحب اتحادیوں کو لے آئے تھے ان کے اوپر حکومت کری ہے اچھا پھر اس کے بعد تو وہ تو وزیر نہیں بنے اب وہ کیا پیپلز پارٹی کیا اسٹانس لیتی ہے یہ وہ کل دیکھنا ہے لیکن ایک دباؤ چاروں طرح سے آ رہا ہے نا کہ آگے وات نیکسٹ پھر اس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے وہ اس کو سترہ مئی تک ملتوی کر دیا جو فیصلہ ان کا یعنی الیکشن کمیشن کا جو تھا کہ جی جو تیس دن میں سنانتا ہوا ہائی کورٹ کی تیس دن میں فارن پرنڈ کیس کی سبات کرنا انٹرا کورٹ اپیل کی نتیجے میں انہوں نے سترہ وہ تو اتوہٹ آ دیا اور وہ سترہ مئی کو بلالیا ہے نا صرف پی ٹی آئی کو بلکہ ان کے ساتھ سترہ اور جماعتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ بھی اپنا حساب کتاب لے کر آ جائیں اور وہ لے کر آ جائیں سترہ مئی کو ٹھیک ہے اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے مسلم لیگنون بھی ہے باقی ساری پارٹیاں بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ایک ہی ایشو ہو گیا کل جہاں پر الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف پورے ملک میں مظاہرہ یا احتجاز کرنے جاری ہے وہاں مریم نواز صاحبہ نے کل سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیئے جو عید کے بعد کرنی تھی وہ کل سے وہ لاہور میں مختلف حلقوں کا دورہ کر رہی ہیں اور وہاں پر وہ کل ہی کے دن الیکشن کمیشن کے باہر احتجاز بھی ہو رہا ہوگا تو ایک سیاسی لیول پر بہت بہران بھی ہے اور وہاں پر وہ کلیریٹی نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کون ہے اس کے ساتھ ہی انتیس تاریخ کو ایک فیصلہ محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن سنانے جا رہا ہے اچانک ابھی ان کی پریسلیز آئی ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ ہم انتیس اپریل کو سنا دیں گے اور وہ فیصلہ تھا یوسف وزا گلانی صاحب اور ان کے صاحب زادے جو علی گلانی صاحب ہیں ان کے نائلیت کے لیے جو ریفرنس ظاہر ہوا تھا جس میں ویڈیو ایک منظر عام پہ آئی تھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پیسے وغیرہ سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو اس زمانے وہ فیصلہ محفوظ اچانک الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم انتیس تاریخ کو یہ سنائیں گے فیصلہ سنائیں گے لیکن جو سب سے عجیب صورتحال ہے عجیب معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ غالباً جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دینے جا رہے ابھی یہ کوئی آٹھ عرب ایک عرب دو عرب ابھی آپ کو پیسہ نہیں مل رہا یہ خبر ہی یہ اس کو الگ سے انداز میں سپن کی ہے کہ آپ کو شاید بہت زیادہ پیسہ ملنے جا رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلپون نائم میں میں اسے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا گورت دھندہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے پیسے آ رہے ہیں آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی پیسوں کی ایسا نہیں ہوا بلکہ اور نئی مسئیبت جو ہے وہ ہم اپنے سر پہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ کیا مسئیبت ہے اشفاق صاحب سلام علیکم علیکم السلام اشفاق صاحب پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ ایک پیشلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ دو ہزار انیس میں گئی آئی ایم ایف کے پاس اور وہ جو ان کے ساتھ مہایدہ سائن ہوا وہ ہوا ستمبر دو ہزار بائیس تک کا اس سال تک کا جی جی بلکہ ایسے یہ اچھا وہ جو مہایدہ تھا وہ ختم ہو گیا فروری میں جب عمران خان صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو سبسٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقضار رکھیں گے اور بلکہ انہوں نے ختم نہیں ہوا تھا ختم نہیں ہوا تھا وہ ان کے ساتھ سیونتھ ریویو جو ہے ساتھے ریویو کی باتچیت چل رہی تھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے سبسٹیڈی دی ہے یہ انفنڈڈ سبسٹیڈی ہے یعنی کہ جی پیٹرول کی قیمت آپ نے جون تک فکس کر دیا تھا بجلی کی قیمت آپ نے فکس کر دی تھی آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ انفنڈڈ سبسٹیڈی ہے آپ ختم کریں نہیں نہیں سنے تو صحیح انہوں نے کہا کہ آپ ختم کر دیں ٹھیک ہے تو انہوں نے پاکستانی صاحب نے اس وقت کہا کہ جی یہ تو نہیں ختم ہوگا ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ سسپنڈ ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اس کے بعد وہ چلے گئے اب پھر بھی یہ بستا اسماعیل صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں جب تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی چیزیں بات ہوئی ہیں جو ان وجوات پہ بات ہوئی ہے کہ جس کے ویعے سے پروگرام سسپنڈ ہوا تھا حکومت پاکستان نے ان کو یہ اشورنس دے دی ہے کہ ہم یہ ان فنڈڈ سبسیڈیز کو ختم کر دیں گے یہ یہاں تک یہ بات ہوئی ہے اب اشفاق صاحب میں دو تین سوال آپ سے سادہ سے پوچھو عام آدمی کہ مجھے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا یہی بات نے بات کی کہ یہ مطل ہو گیا تھا نا پروگرام مطل اب بحال ہو گیا دوبارہ جی وہ بحال ابھی ہونے جا رہا ہے بلکل ہو گیا ایک طریقے سے اچھا کیونکہ اب ان کی ٹیم جو ہے مئی کے مہینے میں غالباً عید کے بعد ان کی ٹیم آئے گی مئی میں اور پھر جہاں سے سلسلہ منکتہ ہوا تھا وہیں سے شروع ہوگا اور اس دوران حکومت جو ہے وہ ان فنڈڈ جو سبسیدی سو کالڈ ہے اس کو آہستہ آہستہ وڈڑا کر لے گی یعنی کہ بلکل کی کیمت بھی بڑھ جائے گی پیٹرول کی کیمت بھی بڑھے گی حرف عام میں پھر یہ جو ہے جب یہ واپس جائیں گے ریویو کرنے کے بعد اور پھر یہ آٹھویں پروگرام جب وہ کے لیے وہ ہوگا تو جب یہ واپس جائیں گے واپس جا کر انہوں نے کہیں گے کہ جی جہاں جو ساتھویں پروگرام جہاں ہم نے شروع کیا تھا اب ہم اس کو مکمل کر کے آ گئے ہیں حکومت پاکستان نے یہ انف یہ سبسیڈیز ختم کر دی ہے پیٹرول کی کیمت بھی بڑھائی ہے بلڈی کی کیمت بھی بڑھائی ہے لہذا اب ان کو بلین ڈالر دے دیا جائے تو وہ بورڈ میں لے کے جائیں گے آپ ووڈ کی میٹنگ جھول نہ ہوتی ہے جلائے نہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے پتہ نہیں ایک منٹ میں یہاں رکھتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یہ ٹرک کی بتی جو ہے نا اس سے اسے طرح نکلنے کی کوشش کرتا ہوں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ وہاں سے ان کی ایک ٹیم آئے گی مئی میں جی مئی میں آنے کے بعد وہ یہاں بیٹھ کے بجٹ کو دیکھیں گے کہ اس دوران جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو جائے گی دو سا روپے سے زیادہ تقریباً اسی رنج میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس رنج میں ہوگا بلکل ہوگا چاہے وہ یک مشت میں ہو جائے ون گو میں ہو جائے یا دو تین ہر فورٹ نائٹلی پہ ہوتا ہے نا ارجسمنٹ نہیں لیکن بجٹ آپ کو بتانا پڑے گا نا ان کو کلیریٹی کے ساتھ ہاں ہاں تو یہ سی لیے تو وہ آرہ ہے تو آپ کو قیمتیں پہلے بڑھانی پڑے گی بجلی پہلے آپ کو بڑھانی پڑے گی امنیسٹی سکیمز آپ کو جو یہ ٹیکسٹائل میلز اور یہ سار آپ کو پہلے کرنا پڑے گا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں سنیں سنیں ان کے جو پریس ریلیز میں صرف ان فنڈڈ سبسیڈیز کا ذکر ہے اور کسی چیز کا ذکر ہے پرائر ایکشنز کیا ہوتے ہیں پرائر ایکشنز یہی ہیں نا کہ وہ پہلے آپ کریں گے تو پھر پیسہ دیں گے نا وہ آپ کو دیکھیں نا وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی یہ پرگرام کے لیے ہم دوبارہ اپنی ٹیم کو اس وقت بھیجیں گے جب یہ انفنڈڈ سبسیڈیز آپ ختم کریں تو وہی تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا تو اب یہ واپس آنے کے بعد اب جو پدھا جو بھی ففٹین تھ ڈے جب آئے گا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پیٹرال کے قیمت بڑھے گی کچھ بھی جی کے قیمت بھی بڑھے گی تو میں یہی میں کہہ رہا ہوں اشواق صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ اس کے بعد مل بجٹ کے بعد آپ کو پیسہ پیسہ جولائی میں بھی ہو سکتا ہے اگست میں بھی ہو سکتا ہے جب یہ آئے بیف کمیشن واپس جائے گا رپورٹ دے گا پھر بورٹ میں اس کے لیے پندرہ دن کا آر ٹائم ہوتا ہے تین ہفتے آر ٹائم ملتے ہیں پھر وہ بورٹ میں جائے گا ابھی تو بہت دور ہے نا اچھا یعنی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ہم خوش خوش ہو رہے ہیں کہ میں بہت کچھ مل گیا میں کچھ نہیں ملا ابھی ہمیں پیسہ نہیں ملا نا سیدھی سی بات ہے جی جی بلکل نہیں ملا ہے اور یہ ملے گا اگر ایمیتھنگ گوز ویل تو یہ پھر آپ سمجھ لے کہ جولائی وغیرہ میں مل سکتا ہے اچھا اور اس سے پہلے ہم ساری شرائط پوری کر دیں گے بجلے کی قیمت بڑھ جائے گی پیٹرول کی قیمت دو سو سے اوپر آنے ہوگی پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوگی پھر آپ نے جو بجٹ میں جو ٹارگٹ جو فکس کریں گے ان کے ساتھ اگری کریں گے وہ بجٹ جب پیش کریں گے فینانس منسٹر تو اس میں وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہوں گی کہ کتنا ریونیو کا ٹارگٹ ہے یہ پیجٹ ہوجائے گا مئی میں جب آئیں گے تو اگری بجٹ کے لیے ریونیو ٹارگٹ بھی فکس ہوگا تو وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے وہ ٹارگٹ فکس کیا ٹارگٹ آپ نے وہی دیا ہے بجٹ میں یا نہیں دیا ہے ہم خوشیوں کیوں بنا رہے ہیں اس وقت ایسے یہ بتائیں ہم کیا خوش کیوں ہو رہے ہیں اس وقت کس بات تو خوش ہو رہے ہیں بات یہ کہ یہ سیاست سیاستی چیزیں ہوتی ہیں نا پہلے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے اس میں جو آج کے بران ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بہت کرڈیسائز کیا تھا بہت ہمارے اس لیڈروں نے بہت زیادہ کرڈیسائز کیا تھا تو اب کیا کریں اب تو وہ جو بھی آئی ایم ایف کا اس وقت تھا پروگرام پرس کر کے رہے ہیں پروگرام پرس میں آگئے ہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں بڑھائیں گے بجلی کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت ہم جون تک نہیں بڑھائیں گے ہم نے کہا کہ ہم بڑھائیں گے انہوں نے کہا جی پروگرام سسپنڈ ہے اس نے کہا کہ بلکل سسپنڈ ایڈر کوئی بات نہیں ہے جائیں آپ ہم نے کہا کہ نہیں جی آپ آئیں اور ہم بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں ہم پیٹرول کی قیمت یہ ساری شرائط جب پوری کر لیں گے سب کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ جا کے جولائی اگرس میں دیکھیں گے اور سب مطمئن ہوگے تو پھر ایک عرب ڈالر دیں گے ایسا ہی ہے جی 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 بلکل ایسا ہی ہے اور حکومت پاکستان نے اس کہا ہے کہ جی اس پروگرام کو جو بائیس سپٹمبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہا ہے اس کو آپ جون دو ہزار تئیس تک لے کے جائیں اور اس میں دو بلین اور ڈالر دیں ہمیں اور اور شرائط نہیں نہیں ڈالر کی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں ان کے پریس ریلیز میں کہیں پہ ڈالر کی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی آثارٹیز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس پروگرام کو جون تئیس تک آپ ایکسٹینڈ کر دیں بس اب اس پہ بات چیت ہو گئی یہاں پر ابھی فنڈنگ کی کوئی آٹھ بلین ڈالر میں دیکھ رہا ہوں یہ آئی میف کے پریس ریلیز بھی آٹھ بلین ڈالر کا ذکر کہی پر نہیں ہے شاک صاحب بہت شکریہ تینکیو ایرمس سر تینکیو یعنی کہ مزید تاخیر اور اس کے لیے بھی جسے پہلے مزید قرضے لیے گئے تھے سعودی عرب تائیس سروری اسی سال تائیس سروری کو چالیس ہزار ٹن فیول لے کے کولمبو ائرپورٹ پہ جہاز اترا سیر لنکا اور وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ آئل آیا ہے اور آئل کی پیمنٹ آپ کر دیں تو بینک آف سیلون کی طرف سے ان کو بتایا گیا آئل جہاز کھڑا ہوا ہے ائرپورٹ پہ ان کو بتایا گیا کہ جی ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے صرف دو بلین ڈالرز رہ گئے ہیں تو جہاز جو کھڑا ہوگا تھا جو پیٹرول لے کر آیا تھا جو فیول لے کر آیا تھا وہ اس کے ساتھ واپس چلا گیا اور ملک میں ہنگام شروع ہو گئے اور اس دن کے بعد سے لے کے اب تک وہ آئی ایم ایف کے پاس دنیا میں کوئی ملک ان کو اس وقت بیل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کی وجہ اور اب آپ کہیں گے کہ جن کے فیکٹریز بند ہو گئیں تو فیکٹریز بند ہو گئیں تو آپ جنریٹر چلائیں جنریٹر کے لیے پھر وہ سوال ہے کہ فیول کہاں سے آئے گا پیسے کہاں سے کوئلہ آپ کے پلانٹس بند ہو گئے ہیں کوئلہ بھی باہر سے ہم بھی کوئلہ باہر سے بنگواتے ہیں ساؤتھ ایفریقہ ہے ہم بھی ہمارے ابھی مختلف جگہوں سے کوئلہ آتا ہے تو فیول بھی باہر سے آتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہ معاشی بہران جو ہے یہ سر پہ کھڑا ہے کیونکہ یہ سارا جو پیسہ ہے اس کی جو پہلی وہ جو رکا ہوا ایک بلین ڈالر تھا یعنی ابھی کیا ہوا ہے ابھی ہم نے صرف وہ جو ان کے وہ ناراض ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو خوش کر دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں سواری وہ اس وقت ہم نے غلط بات کر دی تھی سبسیڈیز بغیرہ کے اوپر تو وہ تعلق باہر ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک آپ آ جائیں واپس اور وہیں سے سلسلہ شروع کریں جہاں ختم ہوا تھا اب سلسلہ ختم ہو گیا تھا ٹھائیس فوروی کو جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں دس روی قیمت بڑھا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سبسیڈی ختم کریں یعنی پیٹول کی قیمت کو سبسیڈی دی جاری ہے اس کو ختم کریں بڑھائیں قیمت عمران خان صاحب نے کہا دس روی میں کم کرتا ہوں اور جون تک ایسا رہے گا وہ پرگرام محتل ہو گیا اب صرف پرگرام بحال ہوا ہے اور سلسلہ بھائیس سے ٹوٹائی جانا فوروی ختم ہوا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ ذرا اب آپ یہ سارا کچھ کریں یہ قیمتیں بڑھائیں یہ کریں اس کے سبسیڈی ختم کریں ایمنیسٹی کے یہ سارا کچھ ختم کریں یہ ہم آئیں گے مئی میں پندرہ مئی کو یہاں کے دیکھیں گے ہمارا ٹیکنیکل ٹیم آکے دیکھیں گی ٹیکنیکل ٹیم کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک دوسرا بورڈ دیکھے گا اس کے بعد تیسرا ان کا جو آخری بورڈ ہے ایکڈیکٹیو بورڈ وہ سارا فیصلہ کرے گا اور پھر آپ کو ایک بلین ڈالر مل جائے گا اگر آپ نے ساری شرائط پوری کر لی یہ آپ کی معاشی صورتحال ہے ٹھیک ہے اور یہ آنے والے دنوں میں دو سو روپے سے زیادہ پر لٹر پیٹرل ہونے جا رہا ہے ملک میں ایک کنڈیشن آپ نے مان لی دوسری یہ کہ ایمینیسٹی سکیمز ختم ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں ایمینیسٹی سکیم ویسے تو ایک عجب سی بات ہے کہ جی وہ سیاہ دھن سفید ہو جائے لیکن اس کے نتیجے میں ایمینیسٹی سکیم کیونکہ وہ تھی نا اس میں آپ کی جو ہاؤزنگ سکیمز میں لگ رہا تھا ایک سنہ چل رہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کچھ ملی ہوئی تھی ایمینیسٹیز یہ تو وہ سارا کا ساری آپ کے ساتھ تھی آپ کا جو بجلی کا شورٹ فال ہے پورے ملک میں وہ کیونکہ آپ نے مطلب فیول کے پیسے دینے دیکھیں نا پاور پلانٹس کیسے چلیں گے کوئی لے کے پیسے دینے تو بجلی کا شورٹ فال بڑھ رہا ہے اور وہ آج جو ہے وہ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے یہ شورٹ فال صبح سے ہو گئے اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ آپ کی گرمیاں شدی پولٹیکل ٹرمائل ٹھیک ہے آپ کے ایک اچھی اچھی اگر کچھ دنیا میں سے ایک خبر آئی ہے نا آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ فرانس میں پریزیڈنٹ میکرون جو ہیں وہ اسے لیپن سے وہ جید گئے ٹھیک ہے اور یہ واحد اچھی خبر ہے لیپن سے اور یہ واحد اچھی خبر نیرو پچھلی دفعہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ پورا کا پورا جو الیکشن ہے وہ ہجاب اور سکاف کے اوپر ہوا ہے اور وہ جو محترمہ تھیں وہ کہتی تھی سکاف کے اوپر اور ہجاب کے اوپر پابندی لگائی جائے ایک ان کا یہ شو تھا اور میکرون نے آخری دنوں میں کہا کہ اگر آپ یہ کریں گی تو خانہ جنگی ہو جائے گی خانہ جنگی کلب سے اس کیا سیول وار ہو جائے گی فرانس میں تو آپ یہ براہ کرمی نعرے لگانا بند کریں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کشید کی ہے پناہ خزینوں کے والے پھر انہوں نے کہا کہ یورپ سے نکل جائیں گے پہلے بریکزٹ سے پہلے ہی ایک ٹوٹا پھوٹا یورپ عجیب چی پوزشن میں انہوں نے کہا ہم ای ایو سے بھی نکلیں گے تو اب وہ خیر وہ بھی الیکشن ہاری ہیں لیکن مارجن ان کا کم تیسری طفعہ ہاری الیکشن دو ہزار دو کے بعد پہلے فرانس کے صدریں جو کہ دوبارہ ریکلیکٹ ہوئے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ایشو یہ ہے مسلم دنیا سے مبارک بادیں ان کو جا رہی ہیں میکرون کو جو ہے وہ یورپ کے ملک بھی دے رہے ہیں پیوٹن بھی دے رہے ہیں امریکہ بھی دے رہے ہیں چائنہ بھی دے رہے ہیں سب دے رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ مارجن بڑا کم ہے یعنی وہ جو انتہا پسندی ہے اور دوسری جو خبر ہے اچھی خبر وہ آئی ہے اسی طرح سے سلوینیا سے اور سلوینیا میں بھی جو وہاں کی جینسہ ہیں سلوینیا کی جو پرائیمس سے جینسہ ہیں وہ بھی اپنی سیٹ کھو گئی ہیں کو بیٹھیں ہیں اور وہ بھی جو ہیں وہ بھی دائیں بازو کی بلکل جو رائٹ ونگ بلکل سلوینیا تو وہ وہاں پر ان کی حکومت گر گئی تو یہ چلیں دو ذرا بہتر چیز ہیں وہ وہ ٹرمپ کی فالورٹ تھیں پکی باہر سے لوگ نہیں آنے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ملو یورپ سے نکلو یہ کرو تو یہ رائٹ ونگ کے دو شخص لیکن مارجن کیونکہ کمیشلی آپ کو پولرائیس سوسائیٹی نظر آئے گی یعنی جتا بڑا پہلے میکرون اگر اتنی بڑی تعداد سے جیتے تو اب ان کا اس کا مطلب ہے لوگ بہت بڑی تعداد میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں میکرون کے خلاف لیکن یہ محترمہ کر آ جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا پورے یورپ کا تمام معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ایشو دوسرا ایشو یہ ہے کہ اب میں اس پر کیا بات کروں یوکرین کے اندر معاملات اور خراب ہو رہے ہیں وہاں سیکرٹری بلنکن پہنچے ہوئے ہیں جنرل آسٹن لویڈ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں جنگ وہاں پہ خراب ہو رہی ہے معاملات ہاں پہ علج رہے ہیں تو اب اس پورے پچر میں یہ پاکستان کے اندر جو بہران ہیں ان کو ختم معاشی بہران دیکھیں معاشی بہران کو اگر آپ ساری چیزیں پاور پلانٹس آپ کے میں سی لنکا کا ذکر بہت دن پہلے ہم کر رہے تھے میں سی لنکا کی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم ڈیفولٹ نہیں ہونے جا رہے ہیں دیکھیں دیوال خدا نہ کرے ایسا ہو کبھی لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اس کو یہ جو ہے نا اس کو یعنی اب ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں وہ کیا ہو گیا دیوالے ہو جا اب تک رہ جاؤ مارد کیا ضرورت ہے کرنے کی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ سب سے پہلے تو یہ جو شور کرنے والے بجلی بند ہوگی اور انٹرینٹے بھی تو بند ہو گیا سارا ساتھی تو ایشو یہ ہے کہ وہ اور آپ کو کوئی وہاں پر بیل آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجنا بند کر دی وہ کاغذ بھی باہر سے آتا ہے اور وہاں پر ٹوریزم سارا بند ہو گیا بڑے زبردست لوگ ہیں سی لنکا کے لیکن وہ وہی وہاں پر بزنس مین پر چند سالوں میں دوہزار نوہ میں سیبل وار ختم موی پاکستان کا اس میں بڑا رول تھا لیکن اس کے بعد یہ کہ وہاں پر جو ایک ٹرمائل ہے ان کی اکانومی بڑی زبدست تھی آہستہ 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 وہ سفید ہاتھی بہت ہیں جیسے آپ کے ہاں سفید ہاتھی میں نے کل بھی پر سو بات کی تھی کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ اسٹیل مل اور پی آئی ہمارے دوست مفتا اسماعیل صاحب ہیں ان کے زبان سے کوئی ایک جملہ اوپر نیجے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ بڑا پرابلم ان کو ہوتا ہے میں اس میں نہیں چاہوں گا لیکن یہ کہ مفتا اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں ایک عجیب سا بیان دیا تھا اور وہ بیان پتہ نہیں وہ طرح مزاکن پتہ نہیں کس طرح بات کر جائے انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ جو بھی پی آئی کو خریدے گا میں اسٹیل مل ان کے مفت دے دوں گا یہ دوہزار اٹھارہ میں ان کے پتہ رہے ہیں سلپ آف ٹنگ تھا کیا تھا پی آئی اگر آپ کو جو خریدنے پر تیار ہوگا پی آئی اے میں اس کو سٹیل مل دے دوں گا اتنا خزار میں یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد تو اس کے پر بڑا لوگوں نے شور چرابا ہوا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں بارہ اب وہ وہاں سے آ رہے ہیں تو یہاں آتے ہی سخت فیصلے کرنے ہیں سخت فیصلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر یہ شہباز شریف صاحب پہلے ہی گزارش کی تھی کہ یہ شہباز شریف صاحب کے اتحادی جو ہیں ہم نے تو ہاتھ جوڑ کے بات کی تھی کہ خدا رہا اس وقت جوہدارہ پاکستانی بن کے سوچ لیں اور آپ جو ہیں وہ کم سے کم دباؤ ڈالیں تاکہ اس کے نتیجے میں اتنی بڑی حکومت نہ بنے جو چلی نہ سکے اور وہ منہ نے فاراکین اور دو ووٹ ادھر تین ووٹ ادھر پیپلز پارٹی کا نکتہ نظر ہے مجھے بتائیں نا کراچی کے اندر لوٹ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہاں کارخانے بند ہوتے ایم کیم کھاں کھڑی ہوگی مجھے بتائیں کہ اس میں سندھ کے اندر اگر پورے سندھ میں یعنی کراچی بھی ظاہر ہے سندھ کا حصہ ہے پورے سندھ میں اگر لوٹ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ معاملات لائن اوٹر کی شروع ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا کھڑی ہوگی اور یہ سارے کے سارے اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیا کٹ لگانے جا رہے ہیں وہ کہ پی ایس بی ڈی پی ختم کرو یہ جو پروجیکٹس ہیں جس میں سارے عراقین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ہمارے علاقوں کو اتنے پیسے ملیں گے ایک پل ہر سال بنتا ہے اور اربعہ روپیگا بن جاتا ہے پھر اگلے سال بنتا ہے وہی پل پھر تو اگلے سال وہی پول یہ جو ہمارے معذرت کے ساتھ جو سب کی بات تو نہیں کر رہا لیکن کچھ عراقین اسیمبلی آپ ان میں جائیں تو وہ پچھلی پچیس سال سے وہ جیت رہے ہیں لیکن یہ میرے علاقے میں دیکھیں یہ میری ایک جو ہے نا یہ میں ایک خوبصورت سا پروجیکٹ میں نے بنایا ہے اور بھائی پچیس سال سے آپ جیت رہے ہیں آپ نے تو وہاں پر آپ کو تو اربعہ روپیہ ملا ہوگا تو آپ دکھا کے رہے ہیں کہ جو ایک سڑک ہے نا میری وہ ایک دیکھیں نا یہ کتنا خوبصورت سا میں نے بنایا ہے اوہ بھائی آپ اربعہ روپیہ مل گیا آپ کو وہ سارا کدھر گیا ایشو یہ ہے کہ اس دفعہ وہ یہ بھی کہنے جا رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس بند کریں اور ایسن اقبال صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ہم بہت سا اس حکومت میں بھی اتحادی من پسند وزارتیں چاہ رہے ہیں نہیں وزارتیں پھر بہت زیادہ وزارتیں پھر بہت زیادہ وزارتیں بہت زیادہ پیسہ بہت زیادہ فنڈ ادھر سے آپ کو پیسہ چاہیئے ادھر سے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں سر الیکشنز بھی تو پھر دیر سال بات ہے نہیں دیر سال الیکشنز دیکھیں اس کو تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ حکومت میں کوئی وجہ ہوتی ہے نا کوئی آپ کو مجھے کوئی سمجھ کوئی سمجھا دے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ حکومت کیوں بنی مطلب اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو کیا سوٹ کرتا تھا اس وقت یہ حکومت بنانا کیا مفتا اسماعیل صاحب کو جن جو الیکٹ ہو جائیں گے لیکن ابھی تک ظاہر ہے کہ وہ سینٹ میں لیکن کیا وہ ان کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ جا کے یہ واپس آ کے وضاحت کریں لوگوں کو کہ یہ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہیں اور ساتھ ہی خان اس وقت سڑکوں پہ نکل کر آ رہے ہیں اور وہ بھی سڑکوں پہ نکلیں جو کہ نکلنا پڑ رہا ہے ان کو کیا یہ سوٹ کرتا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اور کونسٹیچوشنل کرائسس کیا یہ حکومت کو سوٹ کرتا تھا یا کرتا ہے اس وقت دیکھیں بات کرنا تو بہت آسان ہے نا کہ آپ کہیں جا کر اناؤنس کر دیں اور وہ کرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو ادھر گئے تو اناؤنس کر دیا ادھر گئے تو اتنا اناؤنس کر دیا ادھر گئے تو اتحادی کو وزارت تو پیسے نہیں ہیں پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو یہ خدمت خل کے تحت لوگ آ رہے ہیں سارے کیا وہ تو لوگ جھگڑے ہو رہے ہیں وزارتوں کے اوپر اور پہلے بھی جھگڑے ہوتے رہے ہیں وزارتوں کے اوپر سر اس کا حل کیا ہے اس کا حل ان کو بیٹھنا ہوگا سب کو آپس میں کہیں سیاست کو ایک طرف رکھ کے کہیں ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ مجھے بات کہنی نہیں چاہیے لیکن آج سے ایک مہینے بعد مجھے یہ پندر دن بعد یہ دو سو روپے پیٹرول ہو گیا اور بجلی جو آٹھ یا دس گھنٹے اس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ کہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جنڈر میں ڈال دو تو جنڈر کے لیے پیٹرول لینے گئے تو دو سو روپے لیٹر میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں کہ وہ ایسی صورتحال ڈیویلپ نہ کریں ملک میں خدا رہا جس کے نتیجے میں سیاسی افرات افری بھی پھیلیں آئینی بھی قانونی بھی اور انتشانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اداروں کے اوپر مطلب ایشو یہ ہے کہ سمبڈی ہیس ٹو کچھ لوگ کچھ اکابرین کچھ سیاستدان کوئی بیوروکریٹس کوئی بٹھائے دونوں پارٹیز کو کوئی مفاہمت کے راستہ نکالا ہے کوئی ہمارے جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کوئی ہمارے جو پولیس کام کرنے والے کوئی یونیورسٹی سے جو اساتذہ ہیں کوئی ہمارے جو علماء دین ہیں ان کا بہت بڑا لوگوں سب بیٹھیں کسی طرح یہ ایشوز کچھ اور ہیں ملک کے سیکیورٹی کے ایشوز وہاں پر میں بار باری بات کہہ رہا ہوں کہ افغانستان ڈیسٹیبلائز اس کے ساتھ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو گیا یہ ایک عجیب یعنی آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یعنی اب ظاہرہ شباشی صاحب کی اتحادی حکومت ہے وہ اپنے ساتھ اتحادی ان کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو لے جانا پڑھ رہا ہے وہ نہیں لے کے جائیں گے اتحادی ناراض ہو جائیں گے آپ سعودی عرب جا رہے ہیں ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں وہ سارے ساتھ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ تمڑا وقت لے کے جا رہے ہیں آپ عمران خان تو اکیلہ جاتا تھا وہ ادھر وہ اسی لے کے جا رہے ہیں کہ وہ نہیں لے کے جائیں گے تو اتحادی ناراض ہو جائیں گے اس کو لے کے کہ مجھے نہیں کہے مجھے لے کے کہ اذکر نہیں لے کے یہ جو تماشا ہے یہ ایک پورا ملک آپ سمجھیں اس وقت ہی جان کا شکار ہے اور اس میں یہ سر پیر سمجھ نہیں آرہا پنجاب کے اندر حکومت نہیں ہے مرکز کے اندر حکومت جو ہے وہ ایک شہباز شریف صاحب نے ایک ایسی حکومت اپنے اپنے سر پہ لے لی ہے جہاں پر فیصلے سڑکوں پہ ہیں عمران خان صاحبی سڑکوں پہ ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی سڑکوں پہ آ رہی ہیں اور اگر پنجاب کے اندر یہ صورتال ڈیویلپ ہوتی ہے کہ جہاں سڑکوں پہ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکن تیار رہے ہیں اور اس کے بعد یومیں دعا ہوگا اور اس کے بعد ہم جگہ جگہ اتداز کریں گے اور اس کے بعد ملاو مارس کی قول دوں گا اب یہ اس غیر یقینی کی صورتحال میں جب غیر یقینی ہے ملک میں سیادی سیاسی عدم استقام ہے کیا ہمیں یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں سخت کرنا کہ کس کی کون یہ سارا کا سارا پورا جو سیٹ اپ ہے نا یہ پورا گھونسلہ ایسے شاک کے اوپر یہ شاک بھی کٹ رہی ہے کسی شاک کے اوپر ہوتا ہے نا ایک سسٹم ایسے آپ کہیں گے وہ شاک بھی ٹوٹ رہی ہے اپنی جگہ اور اس سے پہلے کہ درست خدا نہ خاصتہ گرے تو یا تو اب شاک آشیاں کو بچائیں یا شاک کو بچائیں ٹھیک ہے ورنہ سب کے سب جائیں گے میں اس میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کیونکہ یہ جو ایمہ فالی بات ہوئی ہے نا دیکھیں بات ہی ہونی تھی ان کی شرائط تھی لیکن ان کے ساتھ فائٹ آؤٹ ہو رہا تھا لڑائی ہو رہی تھی ہے کہ شرط ایسے نہیں ہے ایسے کریں ایسے نہیں ہے ایسے کریں ایسے نہیں ہے کتا کرٹیز کی ہے باکر ازا صاحب کے اوپر اور شاکترین صاحب ان کو چھوڑا ہے ہم نے حفیشیل صاحب لیکن ان کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی مستقل ہمیں بتا وہ واپس آتے تھے جاتے تھے واپس آتے تھے اس دور بات ہی نہیں ہوئی اور پیسے کب ملے آٹھ ارب ڈالر بھائی آٹھ ارب ڈالر کہاں سے ایک ارب ڈالر آپ کو اگستر ملیں گے جب ساری کی ساری ایمہ فالی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایسے کوئی قانون سازی نہیں کریں گے جس سے آئی ایم ایف سے ہمائے تعلقات ہیں آئی ایم ایف سے کتا سار گیا تو ہم خوش ہوں ہم خوش ہوں ہم خوش ہوں تو کردہ مل گیا ہمیں آگے ہماری نسلیں اتاریں گی ہم تو خوابی کے بھاگ دیں گے بھئی آپ کسی وقت جو ہے کوئی حکومت چودہ آپ کے حضراء خزانہ بدلیں دوزار آٹھ سے چودہ اور اس میں سے چھے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے چار دو مسلمی نون کے دور میں تھے اور چار عمران خان صاحب کے دور میں تھے چودہ آپ کے حضراء خزانہ اور پہلے کیا ہوا تھا کہ شوکر ترین صاحب گئے تھے تو حفیشے گا گئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں اور اب یہ ہوئے کہ حفیشے گئے ہیں تو شوکر ترین آ گئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ لوگ بھی بیزار ہیں باہر والے بھی کے ایک منٹ ہیرو ایار یہ آدمی ہر کچھ سالوں کے بعد یہی آدمی ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے کھول گیا وہ بھی ہنستے وہاں بیٹھے ہوئے وہی لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا کر رہتے ہیں کیا ان کے ملک میں ان کی اپنی اسیسمنٹز جاتی ہیں یہاں سے ان کا اپنا ان کی مشنز ہیں آئی ایم ایف کے ان کی اپنے مشنز ہیں سر ایک کہا تاثر یہ بھی تو ہے کہ سیاسی طور پر اس کو ہنڈل کرنا چاہیے اور اس حکومت کے ساتھ ایک پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت اب آپ نے وعدے کر لی اب حکومت اوپنی چے ہو رہی ہے اتحادی ناراض ہو گئے اتحادی ناراض ہو گئے ادھر سے ٹک کر کے دو چار ووٹ اوپنی چے ہوئے آرے والوی صاحب نگاظر آئے اعتماد کا ووٹ تو حاصل کریں شیابہ شریف صاحب اعتماد کا ووٹ تو لیں آم اچھا اس کے ساتھ ہی یہ منعرہ وراکین کا جو ہے وہ ان کو ایشو ہو گئے ہیں نہیں نہیں اٹھائی سارے کو پیش ہوں سارے کے سارے اور الیکسن کمیشن کے سامنے پیش ہوں لیکن میرا جو کہنے کا ایشو یہ ہے اور امران اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشی ایشو ہے میرا اپنا خیال تھا جو میں بار بار کہہ رہا تھا اور میں اب بھی اس بات کی ریکیس کروں گا کہ اب بھی اگر ممکن ہو تو ان سے تھوڑا سا تھوڑا سا لڑیں ناراض نہ کریں انگیج کریں ان کو مقصد ہے کہ ان کو تھوڑا سا ان سے کہیں کہ بھائی ایک منٹ ٹھہرو ہم ایک ساتھ ہمیں پہلے تو پیسے دے دو نا اب لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے اتنی دفعہ ان کے ساتھ گڑھ بڑھیں کیوں ہی ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے یہ شرائط مانو اس حکومت کے آنے کے بعد یہ توقع ہو رہی تھی کہ وہ آپ کو آئی ایم ایس سے کم سے کم خودہ پہاڑ والی بات میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن آئی ایم ایو آپ کو کوئی کم سے کم ریلیس دے گی انہوں نے ریلیس دیا ہے کہ آکے جیس کو ہم دو ہزار تئیس تک ہم نے ریکویسٹ کر دی اسے جس کو مان لیں گے ان کو کہ اتراز ہو کہ دو ہزار تئیس تک اس کو کن سے دے گی ان بینک ہے وہ آپ کو دس بلین دے دے گا آپ ان سے شرائط ان کی مانتے جلے جائیں آپ شرائط مانتے جلے جائیں آپ کہیں یہ گوادر بھی لے لو یہ فلاں بھی لے لو یہ چلیں آپ کے اسٹیڈیسی اس کو بھی لے لو سارا کرتے ہیں ان کو کیا وہ آپ کو دیتے جائیں گے تو ایک دن پتہ چلے یہ بائیس کروڑ لوگوں کو اٹھا کے لے گئے آپ نے لوگوں کو دن بھی رکھ دی آلیڈی ہر آدمی پہ ہے نا کردہ بھئی ہر آدمی پہ کردہ چڑھا ہوا ہے بلکس ہے ہر آدمی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جو بہت زیادہ صاف شفاف اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کر رہے ہیں نمزان میں جنہوں نے ساری زندگی سود نہیں کھایا جنہوں نے ساری زندگی رزق حلال محنت و شک ان کے اوپر بھی آپ نے کرزہ ڈال دیا ہوئے کیونکہ ریاست نے کرزہ لیا ہوئے دسٹریبوٹوں کہ ہر آدمی کے اوپر کیا ہے آپ پانی پی رہے ہیں تو پتا چلا کہ وہ بھی آپ نے کرزہ اصل میں تو وہ کرزہ آئی ایمیب کا کرزہ تھا یہ بجلی ہر آدمی کے اوپر آپ نے پونے دو لاکھ سوار دو لاکھ دھائی لاکھ خدا جانے کتنا کرزہ آپ نے ڈالا ہوئے بولے پہ بچے پہ اور تم سب مقروض ہیں اس سے آپ نے نکلنا ہے اور کیسے نکلنا ہے اس کے لئے سخت فیصلے کر رہی ہوں گے لیکن سخت فیصلے تو اس وقت ہوں گے جب یہ جنجال سر پہ نہیں ہوگا یہ جو اتنے سارے لوگ بہت سارا ایک آئینی قانونی میرا ہوگا میں چھنو بچے نہیں کہتے آپس بھی چینہ چپٹی ہو رہی ہے یا وہ میوزیکل چیر چل رہی ہے کہ اچانک میوزیک رک گیا کہیں تو مجھے نہ بیٹھنا پڑ جائے یا میں بیٹھوں تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت آنے والے چند دن اور چند ہفتے یہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر انتشار اس میں پیدا ہو میں دیکھ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی جگہ سے تھم نیرا یہ آئی ایم ایف کے پاس آکے جو اگدم اعلان ہو گیا ہے کہ آٹھ بلین دینے کو تیار ہو گئے یہ ایسی سپننگ ہوئی ہے وہ تیار کہاں ہو گئے بھائی وہ ایک بلین آپ کو اس وقت دیں گے جب ساری شرائط کریں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے اس پہ بجٹ کے بعد بلکل بریک لے رہتے ہیں راکٹ صاحب واپس آکے بات کریں گے آپ سے ناظرین بریک ہمارے ساتھ رہی ہے مزید جماعتوں اور اب کیا یہ صرف پی ٹی آئی خطرہ ہے تمام جماعتوں کے لئے ابھی تو فیلحال تو دیکھیں سترہ مہی تک کیا ملک میں ڈیویلپ ہوتے ہیں لیکن میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یعنی وہ اب دیکھیں الیکشن کمیشن عدالتیں ٹھیک ہے کونسٹیچوشنل کرائسز ختم نہیں ہو رہا پنجاب منحرف لیکن کون ہیں کیسے ہیں ان کو ریفنس بھی گئے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر وہ اچھا اب ایشو الیکشن کمیشن عدالتیں یہ ہے کونسٹیچوشنل کرائسز خلف ہی نہیں اٹھا پتا ہے اس وقت پنجاب کا چیف منسٹر کو انہیں یہی نہیں پتا مطلب ایک حمزہ شہباز صاحب ہے ایک اس وزدار صاحب اور یہ ایسا میرے خاص پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی بھی نہیں ہو اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں مجھے بات کہنی نہیں چاہیے لیکن جب ہم نے یہ رائٹس اور یہ سارے معاملہ ڈسکس کی تھی سیلنکا کے وہاں پر حالات کیا ہوئے ہیں یہ حالات یہ ہو گئے ہیں یہ ہوئے ہیں اس طرح سے میرے نام سے کہا نا کہ پیٹرال فیول لے کر آ گیا جہاز ہم نے ڈسکس بھی شاید کیا تھا کہ وہ پیسے ان کے بعد ڈالر ستم ہو گئے اور ڈالر ستم ہو جہاز واپرے چلا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک سے مانگا دوسرے سے مانگا تیسرے سے مانگا اچھا جی اس کے بعد خزانہ دادیل ہو گئے وزید کم کر دیئے کیابنٹ ختم ہو گئے نہیں لوگ سڑکوں پہ اس کی کیا وجہ اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ وہ ان کے پاس مطلب صلاحیت کیا ہے کہ آپ چار سوچار ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتے ہیں چاہیے کتنی تین ہزار تو بھئی کیا مسئلہ ہے اگر چار ہزارہ پیدا کر سکتے ہیں تو تین ہزار آپ کو چاہیے تو پھر کریسیس کیوں ہے کریسیس اس لیے یہ ہے کہ وہ جو پلانٹ جنہوں نے بجلی پیدا کرنی ہے ان کے لیے کوئلہ چاہیے یا فرنیس آئل چاہیے یا آپ کو جو ہے وہ گیس چاہیے وہ آپ کو باہر سے لینی اور ڈالروں میں تو وہ بند پڑے ہیں سارے اور بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں اب آپ اس کو میں بالکل نہیں ملا لیکن آپ دیکھیں کیسے چین ریکشن چلتا ہے جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ساتھ یاٹھ گھنٹے کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا دکانے ریسٹورنٹس آپ کے جو ہے وہ ٹی وی سٹیشن آپ کے انٹرنیٹ سرویسز آپ کے یہ سارے سب رکھنا شروع ہو گئے پیٹرول بسز گاڑیاں یہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن مطلب ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے سٹینٹسل پہ جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے کوئی بیل آؤٹ کرے اب ایک کشتی ایسے ہسکولے کھا رہی ہے اللہ کرے کہ سیل لنکہ سمجھ جائے لیکن میرا جو آپ سے کہہ میں جو یہاں بات کروں یہ وہ بات ہے کہ جی وہ اتنی بڑی ہم کابینہ بن ایسے ہم یوں کریں گے ہم ایسے کریں گے اور آپ اپنے لوگ کو سچ نہیں بتا رہے نہیں بتا رہے آپ نے آپ چونکہ غلط اور مستقل غلط بیانی ہو رہی یہ ایک وقت میں نہیں ہے کہ ابھی ہو گیا کچھ یہ پچھلے سالہ سال سے آپ چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں جے اپنے لوگوں سے غلط بیانی ہے ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا اور پیسہ کھاتے جا رہے ہیں یہ جو لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لیکنے میں نے اسے کہنا کیا کیا ہے آپ ایک شخص کے اس کو تو جو سنگاپور ہونا چاہیے تھا ایک آدمی اگر پندرہ دفعہ یا بیس دفعہ اپنے علاقے سے جیتا ہے تو اس کے گاؤں کو تو سنگاپور یا دبائی ہونا چاہیے تھا کہ پیریس ہونا چاہیے تھا وہ جا کے آپ جائیں یہ میں نے سڑک بنائی ہے اوہ بھائی سڑک بنائی ہے آپ نے ہر سال آپ کو پیسہ کتنا ملتا ہے آپ ذرا بتائیں تو صحیح نہ کوئی بجڈ کتنا ملتا ہے پہلے آپ تھے پھر آپ سے پہلے آپ کے کوئی مامی چاہتے تھے کوئی اس سے پہلے آپ ذرا بتائیں نہ سارے سیاستانوں کی بات نہیں ہو رہی یہ خزین میں رکھیں ان سیاستانوں کی بات ہو رہی ہے جو جو ایسے شکر ہم یہاں سے الیکٹیبل ہیں بھائی آپ کا علاقہ اگر الیکٹیبل ہیں آپ اور پیسے دو دعائیوں سے تین جائے تو آپ کا چیئر تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جیسے وہ کیونکہ آپ کو پیسہ ملتا ہے ہر سال بلکل آپ کو اتنا بجٹ تعلیم کا اتنا سڑکوں کا اتنا وہ کہاں جاتا ہے پیسہ بات دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایک تو بڑے فیصلے کرنے سخت اور وہ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں یہ کرنے ہیں آپ نے یہ نہیں کہ وہ مطلب پی ٹی آئی کے حکومت ہوتی تو بھی اس نے کرنے تھے نون والوں نے بھی کرنے ہیں پیپوز پارٹی ایٹ یہ کرنے ہی کرنے ہیں آپ لیکن پرابلم آکھڑی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ آپ اتنا سارا اتنا بہت لیکن لوگوں کو ہمیشہ ہی نظر آتا ہے آتا ہے نا لوگ کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے ہم بھی روکی سکی کھالیں گے ہمارے دیکھو نا بڑوں نے بھی تو پیٹ سے پتر بانتا ہوئے ہیں لیکن جب آپ کو یہ نظر آئے کہ یار ادھر تو کچھ معاملہ ہی دوسرا ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر لوگ کہتے ہیں یار ایک منٹ ہے جو یہ تو گر بڑھ ہے یہ تو کچھ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور میں اسی لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں دیکھیں اب یہ کیا اشیو ہے کہ قائدے ایزبیختلاف کون بنے گا یعنی پی ٹی اے نکل چکی ہے عمران خان کا اب چھوڑے ایک طرف اندر اب کیا لڑائی ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو بندہ ہوتا ہے جو قائدے ایزبیختلاف ہوتا ہے اس کے پاس بھی بڑی پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس بھی پروڈکال ہوتا ہے قائدے ایزبیختلاف کی پوز بڑی امپورٹن ہوتی ہے تو قائدے ایزبیختلاف کے اوپر اب معاملہ ہو رہا ہے وہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیڑے الگ ہو گئے تھے وہ جہانگیر تیرین صاحب کی گروپ کے میں آپ سے کہایا نا نور عالم صاحب ابھی دوسرا گروپ اور وہ حسین علیہ صاحب جو ہیں وہ جو ہیں وہ مسلم بڑی کاف کی طرف سے اور وہ مسلم بڑی کاف جو کہ آپ سمجھیں کہ یعنی مسلم بڑی کاف کا وہ دھڑا جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے سمجھ لیا یعنی مونس علیہ صاحب اچھا اب اس پورے اس پورے ایشو میں اس پورے کے پورے ایشو میں یہاں پر قوم پھنس گئی ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار ایک منٹ ذرا کسی ایک طرف سے تو کوئی چیز ٹھیک ہو جائے لیکن جب لوگ کو ابھی پتہ یہ چلے کہ آنے والے دن جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ وہ اس کنڈیشن کو مان کے آ رہے ہیں ہم کہ ہم دو سو روپے لیٹر سے پیٹرول بڑھا دیں گے اور بجلی کے ریٹس ہم اتنے بڑھائیں گے اور ایسے بڑھائیں گے لیکن یہ ہم نے کرنا تھا ایشو یہ ہے کہ کیا اتنے بڑے سیاسی آئینی اور سارے جو بہران ایک طرف پیدا ہو گئے ہیں مین میٹ کرائیسز ہیں اس کو بیٹھ کے بھی ریزولف کیا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ بیٹھیں کیسے کن شرائط پر بیٹھیں کیا کیسے حلو یہ ریاست کے ایشوز ہیں بہت شکریہ روکٹ صاحب بہت شکریہ ناظرین پرگیم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کو اجازت دیجے اللہ حافظ جی روکٹ صاحب اپنے دوستوں رشیدانوں گردوں نواقلوں کا سب خیال لکھی اللہ حافظ بہت شکریہ